موسیقی روندیوں یک کھنال سارے مل کے بلند آوازنال صلوات خشنو دیئے فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ بلند صلوات اللہ امام صلی اللہ محمد خشنو دیئے حجت خدا ولی العصر صحب الزمان بلند صلوات اللہ امام صلی اللہ محمد دعائے حجت خدا جدو ذاکر یا کوئی مولوی خطیب آند ہے دعا بلند آوازنال منگی کیتی کرو مسلط جدو نماز پڑھ دیئے امام دے زہور واسطے لازمی دعا منگی کرو امام فرمین دے نو بد نصیب جڑے میرے زہور واسطے دعا نہیں منگ دا اے نہیں ہے کہ بے ذات کری یا مولوی سوری چھو دعا منگی سی ہا ہا کر چھڑی نا امام دے زہور واسطے دعا دیلو منگی کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلے ولی کا لہجت ابن الہسان سلواتکا علیہی وعلا آبائہی فی عزیساتی وفی قلسہ ولیہ محافظہ وقائدہ وناؤسرہ ودلیلہ وعینا حتا تسکنو ارزقا توان وطمتی او فیہا وطویلہ السلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلواتکا علیہ وعینا حتا تسکنو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام السلام والا علیہ بن الحسین وعلا حسین وصاب الحسین وعنصار الحسین اما بعد فقد قال اللہ وطبارک وطالا فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل حل یستباللزین یعلمون واللزین نالا یعلمون صلوات دہے خلاق عالم دی بارگہ چمیر مالک بانی مجلس دفرش اضاف اچھایا اپنی بارگہ مستجاب فرما ان مومنین مومنات دا اس پاک پاکیزا مقام تے ٹورے قبول فرما میل مالک اپنی ذات و پاک دا واسطے جوجو مومن دلی حاجات لے کر رہیں شریعت دے مطابق اپنی بارگہ مستجاب فرما میرے مالک سب توڑی دعا ہے دنیا چی دولت نہ دے ظرف نہ دے جگیرہ نہ دے ہر امیر غریب نو مظلوم کربلا دے روز دے زیارت نصیب تا فرما میرے مالک تری قینات جتھے علی و علی اللہ قیم ہیں مالک نا دی خود حفاظت فرما میرے مالک بالخصوص رہبر معظم سستانی صاحب حسن نصر اللہ دے زندگی طلانی اطاف فرما آل سہود امیرکا دیشنو طباہو برباد فرما اور یمن فلسطین دے مسلمانتے ظلم ہو رہے مالک تری امان کریم تنبیبی دی زب دے واستہ نا دی مدد فرما کریم اللہ آخر دعا سڑے حقیقی وارث حجت خدا امام زمانہ دے جل دور فرما دعا ما دی کابولی تواستے بلان صلوات اللہم صلی علیہ محمد توجہ ہوئے محترم میرے واجب لے ترام قرآن دی ایک آیت مبارکہ پڑھنڈا شرف حصل کیتے جسے کریم اللہ رشاد فرمیند ہے میرا معبوب کہہ دو کل دمین حکم دے کہہ دو حل کیا علم رکھن والے علم نہ رکھن والے کیا برابر ہیں ہے نا توجہ قرآن دی آیا تھے قرآن البولے کی تکرو قرآن اپنے گھریں ذکر کرے سو چھٹا امام فرمیندہ توڑے گھرچ ملیک کا دا نزول ہو سین چھٹا امام برمیندہ اگر گھرچ قرآن نہ پڑ سو شیطان کب زکر جاسے قرآن تے بولے کی تکرو فرمان تے بولے کی تکرو شخصیت تے نہ بولے کی تکرو قسم با خدا علم رکھن والے نہ رکھن والے برابر نہیں جہل آلم برابر نہیں اللہ قرآن ہی فرمیندہ ظلم و نور برابر نہیں اللہ قرآن ہی فرمیندہ سونا نالا نہ سونا نالا برابر اللہ قرآن ہی فرمیندہ ویکھن اللہ نہ ویکھن اللہ برابر نہیں اللہ قرآن ہی فرمیندہ نیکی بدی برابر نہیں اللہ قرآن ہی فرمیندہ اس دھوپ سایا برابر نہیں پھر بندہ خدا جدو ہر چیز اللہ برابر بنائی نہیں تو برابر کی میں سمجھنا ہے میں نارے مرامنے آندھے میں نارے مرامنے اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرشد پاک گل سنے آئے میں تھا ہی اپنی تقریر روکے نا اللہ کروڑا درجات بلند کرے کاری جان ممند کمالی آلے دے او ممبر تے بیٹھے آن تے او ذاکرہ کہا ہوسا کہ میری ماں بیماریت میں دو منٹ پڑھنڈے تقریبا میں آیا ہر بندہ آن دا مولوی صاحب داڑی تھی ہاتھ رکھ دیں کوئی پیرانتے مولوی صاحب صاحب پڑھنڈے مگر چل پڑھو او کاری صاحب بیٹھے آن ممبر تے ایک ذاکرہ ہو سا کہ میری ماں بیماریت میں دو پڑھنڈے کاری صاحب ہے کہ میرا پتر پڑھ ذاکر صاحب پڑھا چالی منٹ یہ چالی منٹ گیا نا تے مول کرنڈا کاری صاحب میں صرف دو منٹ پڑھنڈے کاری صاحب ہے کہ میرا پتر ہون پڑھ پڑھو مر گئی ہے اللہ تانو علماء پرست بناوے نبی دا پاک دا فرمان عالم ایک عالم کل کوئی بندہ مسئلہ پوچھے نہ کل کوئی فیدہ اٹھاوے او عالم ستر عبادت گزار ستر ہزار عبادت گزار تو افضل ہے تے توسی عالم تو قوم شیعہ اینج ویندے جو میں لوگ تھانے کو لٹپ دن اللہ اکبر میرا نبی فرمان دے عالم پھل دار درخت دیمانہ دے اگر پھل دار درخت دلے بیٹھاں تے انو میوہ دے سی عالم کل بیٹھاں تے انو کوئی علمی گفتگو دے سی ماسون فرمان دے مومن ہی ہو جی ہو جی ہو جی ہو جنو وے کے خدا یاد آوے تے بندہ وے کے مومن تو ڈر ونجے خودی حالت ہی ہو جی ہو جی ہو جی ہو جی ہو خدا حافظ اللہ اندے میں بنا پر بنایوی کاشا نہیں توجہ ہے اے سارے پتھر برابر نہیں کچھ پتھر ہیں اے روڈ بنا ون دے قابل کچھ مربل قیمتی پتھر لوگ گھرنچ لین دے کچھ ہیرے کچھ جوارات اووی پتھر ہیں ماسون فرمان دے اووی پتھر ہیں اگر حقیق پاکے بندہ دعا واسطے ہاتھ اٹھاوے اللہ دے دعا رات نہیں کریں دا اے اووی پتھر اللہ کوئی چیز برابر بنائی نہیں اے توجہ عزیز نے گرامی جس طرح ہے اے اللہ کوئی چیز برابر بنائی نہیں اللہ فرمان دے اے ہیوان برابر نہیں اے کھوتے برابر نہیں کچھ ریڑیاں تے جو اندے قابل کوئی اوہ عظیم کھوتا ہے جس تے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سلام چاڑ کے کوئی تور تے ویندہ ہے اے سارے برابر نہیں اللہ دے مندے کوئی چیز برابر نہیں علم برابر نہیں ریاضی دا علم ہو رہے فیزیکس دا علم ہو رہے ذاکری دا علم ہو رہے خطابہ دا علم ہو رہے قرآن دا علم ہو رہے اور انگلیش دا علم ہو رہے انگلیش اللہ براباد کرے انگلیش نو جس رشتے داران دی قدر عزتی ختم کر دیتی ہے لوگ بڑے خوش ہیں جس میرا بچہ فلانے قالے سکولے پڑھ دا با میں بوزو نائیہ مندو بوس اللہ دی منبر دی قسم با بوزو بیٹھا میرا اکثر میں نکاح پڑھا وان جانا میں بدے بنے کل پوچھا غسل ہم دا قسم با غدا با بوزوان منبر تے بیٹھا روز دی حالتے جھوٹے تے لاننا تے بڑے بڑے کل پوچھا انہاں غسل نہیں آیا تے شیعہ تے پڑھا نہیں لگا منہ دا نکاح تے جیڑا اوسی جو جمعنہ کوئی حافظ قرآن کوئی نہیں بڑھنا تحجت گزار کوئی نہیں بڑھنا اور قوم شیعہ با میں کوئی حک سنے تے با میں کوئی پندرہ سنے اور علی مولا برمین دے میں نو گرمین دا روزہ پسان دے تے سرنین دی تحجت پسان دے اسیاں نیسانو شوگرے گولیاں جے بیچن تھوڑا کھا انگریز ریسارچ کی تیے کہ اگر ظالم ابن ملجم میرے مولا علی کو ضرب نہ مریندہ علی مولا طبی موت ناوے ہا کیوں علی مولا کھان دے بھی اتنا آنا اپنی زندگی بس سروازتے کچھ لوگ کھانا کھان دے آخری کھانا سمجھ کے ہے توجہ کوئی چیز برابر نہیں میرا واجب الہترام جدو اللہ دے نبی برابر نہیں اور نبیاں دے کول بان اللہ برابر کی میں ناوے کوئی بیٹیوں کو لوں مسئلہ پچھ دیں کوئی ممبر تے بھائے کیا اندھیں سلونی سلونی قبل انتف کے دونے اوے علی مرتضی تو پچھ لو اوے علی زمین دے رستے انالو اسمان دے رستے زیادہ جھڑ دا ہے مرے مولا برمین دے میرے کل پچھ گننو میں علی زمین دے رستے اندھے نالو اسمان دے رستے زیادہ جھڑنا میرے برادرین اہل سنت دے کتاب لیازر نظرہ او دے وچہ حضرت عمر فاروق فرمایا یا علی توڑے کل سوال کرن دے تسی سچین دے فورا جباب دے دن دے مولا مسکر آیا ہاں فورا جباب دے دن موڑ فرمایا دا یا علی کدہ تسی کتاب دا متعالہ کدہ نے کی تا کسے کتاب پڑھے کدہ نہیں پھر فورا جباب کے میں دن دے قوم شیعہ نوجوان سرچا میرے لوگ میرے مولا فرماید ایدہ ساتھ تیرے ہاتھیاں انگلیاں کتنیاں او سرک کہ پانچ او سرک میرے مولا مذکر آ گے فرماید نو سوچاں نو گنتے کی تھی او سرک یا علی کی میں سوچاں کی میں گنتے کر کرن جم continua میں ہاتھ میرے سانے مولا فرماید ایوت تیرے میرے چفار کے تو جمisième ہے تیرے ہاتھ تیرے سانے عجے علی آیا وی دے کائناد کائناد کوئی نہیں ہے اے ہر شاہ برابر نہیں اللہ کوئی برابری رکھی نہیں حضرتِ حضرتِ کتابِ اہل سنہ دی مجودِ میرے کول پئیے حضرتِ ابو بکرِ صدیق سورہ توبہ دی دس آیت لائے کے مکہ پہ جان دیں مکہ خانہ کعبہ جا کے تبلیغ کرنی ہے اللہ پہ چھو حکم دیتا ہے میرا معبوب یا آپ جا یا اپنے جیسا بھیجا اے کوئی برابری ہی بھی نہیں ہے یا آپ جا یا اپنے جیسا بھیج پھر انہوں واپس بلایا آیتا لیا علی مرتضانو ٹوریا اسا کہ یا رسول اللہ میں انہوں کیوں بلایا نہیں علی انہوں بھیجا میرے نبی فرمایا نہ میں انہوں واپس بلایا نہ میں علی انہوں بھیجیا خانہ کعبہ دا تواف ہوندہ تجاہ کے کرنا کیا خانہ کعبہ کی کرنا تبلیغ کرنیا تبلیغ کی کرنیا رواج کے ہا اس زمانے چاہ اوریان حالت خانہ کعبہ دا تواف ہوندہ تالیاں بجائیاں جان دیا شراب پیتی جان دیا تاج کھیلے جان دیا جا کے کعبہ تبلیغ کرنیا خبردار آئیت آباد کو اوریان حالت سلوات بھیج محمد و آل امام اوریان حالت خانہ کعبہ دا تواف نہ کرے کوئی تالیاں نہ بجائے شراب نہ پیوے آئیت آباد اللہ دے گھارج کوئی کافر نہ آوے اگر اے چلا جان دا جا کے تبلیغ کردہ کافر آکھنا آئیسانو رکے ناکال تو ہی کردہ ہوں تیرے وڈے بھی کردے آن علیہ مرتضی شہرِ خدا حیدرِ قرار ابو زردہ کمبر دا مولا متاکین دا امام ہر اے رو غیر دا نہیں متاکین دا امام جا کے خانہ کعبہ دن الٹیک لاکہ میرا مولا فرمیندن یا یو انناس او لوگو خبردار انا علی ابن ابی طالب میں ابو طالب بیٹا ہاں علی آئیت آباد خبردار کوئی اوریان حالت تواف نہ کرے کوئی کعب چان کے شراب نہ پیوے اتھے جوہ نہ کھیڑے اتھے تاش نہ کھیڑے اتھے تالیا نہ بجائے جاوے خبردار آئیت آباد اتھے اللہ دے گھرچ کافر نہ ویڑ کسے مائی دے لالچ ہمت نہیں ہوئی جڑا علی مرتضان روک سکے اللہ برباد کرے سعودیانو آج وہ خانہ کعبہ شراب پیتی جان دیئے تاش کھیلے جان دینا امریکہ دا صدر اللہ اسے لانت کرے اس آن کے جتی سمیت کعبچ آیا ہے اے آل سعود قانونی پمال کر چھوڑیا مصطفیٰ دی شریعتی پمال کر چھوڑی اے ساڑا حق بن دا ہے پڑھا نہ لیندی ہو جی گلان دا سو لوگ دا ذہن منتقل کرو انقلاب پیدا کرو زمین ایسی پیدار کرو تاڑا امام پڑھ دے چبائے کے روندہ بیٹھا ہے کوئی ہے میرا رستہ ہم بار کرنا لا آج یہ آلہ توی پہ یہ فلانا وکیل فلانا وکیل کیڑا وکیل ہے کتنے پیسے لیندہ ہے اتنے پیسے لیندہ ہے اوہ بھائی اوہ وکیل نہیں اوہ وکیل علی دی وقالت وکنے آہ ابو زرنو ویخ جنہ پسلیاں توڑا کے علی علی کیتا ہے آہ میسے میں تمارنو ویخ اوہ وکیل جنہ وقالت سولیتا ہے چڑھ کے علی دی وقالت بیان کیتی ہے میرا علی مولا نحجل بلاخش رو رو کے پہ فرمین دیں پہلے نبی ہیں دی امتاں جتنی ہلاک ہوئی ہیں نا تے عذاب ہویا ہے انہ دی وجہ ہے جڑے وازین خطبہان اوہ حق بیان نان کریں دے اوہ عمل بے المعروف نان کریں دے اے دی وجہ تو امت ہلاک ہو گئی ہے اے کئی چیز برابر نہیں کون علی میرا امام وہ علی جس کو امامت پہ ناز وہ علی خلیفہ جس کو خلافت پہ ناز وہ علی امانہ دار جس کو دیانہ داری کو ناز علی وہ بہادر جس کو بہادر پہ ناز علی وہ معاون رسول جس کو رسالت پہ ناز ہے علی وہ سخیہ جس کو سخاوت پہ ناز ہے کون علی ہے مرتضہ وہ بندہ بندہ نہیں جنو علی دی پہچان نہیں وہ انسان انسان نہیں یہ دی نظر چلی کل امان نہیں اللہ برابری رکھی بھی نہیں خوش نصیبیں اللہ دنو اس گھردہ تعرف کر آیا ہے جڑا گھر دے وارس مسلطے بائے کے امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام دی صحیفہ سجادیہ پڑ کھانا نیجل بلاغہ دا مطالعہ کر اپنی اولاد نو کال جنج بھیجین نائیں جن نا جوان ہو کے تن ٹھڑے مار کے گھروں کٹ دے ونے اے اولاد دا کسور نہیں تیرا کسور ہے اگر تو نیجل بلاغہ دا درس دیندہ قرآن ترجمہ نال کر پڑھیندہ صحیفہ سجادیہ پڑھیندہ چودہ دا فرمان پڑھیندہ او بیوی دینا منیہا والدین دی منیہا ایک بندہ ہا اس دھارچ مسجد بنائی مسجد بنا کر چھیں ساتھ پترہان اس دھارچ مسجد بنائی مسجد جڑا گا رہا ہے جنت دی مٹی دا ہونا چاہے دا ہے جنت دی مٹی ہوئے دی او دینال میں مسجد لنبنی ہے لنبنی سمجھے دی ہو نا او چڑے پانچے وڈے آنو سارے نکل گئے پھردے پھردے وڈے رہے ہیں جنت دی مٹی ہونا کو پاگل ہو دنیا جنت دی مٹی کی تھی ملنی ہے شام دا ٹیم ہو سارے پھردے تھک واپس آگئے شام دا ٹیم ہو جڑا چھوٹا سارے ہیں تو ہاں او گھر بیٹھا رہے او ایک بورا مٹی دا بھر کے اپنے بابا کو لاؤ گیا او سا کہ میرا بیٹا دا توں جنت دی مٹی کی تھوان دیئے او سا کہ میرا بابا تو ہاں کیا نا جنت دی مٹی لایا میری ماں قدم چین دیا ہمیں او تو مٹی چاہ لیں دا ہمیں اے ہون دی آواز اللہ جملہ تے سارے اٹھ کے دا دے واہ فرمایا میری ماں قدم چین دیا میں مٹی اٹھا لے نا بابا میری جنت ہی آئے جنت ہی مٹی بھی آئے میرا دوست اگر تو فلان غزالی سکول ارکم سکول دے یونیا ورشنی کال جائیں پڑھ ہم نے تہتے واجب ہے پہلے نو قرآن پڑھا پھر ایک پھری بچہ قرآن پڑھ جائے بس پڑھ گیا کاری ساتھ کی پڑھ گیا انو صحیح امدہ بھی نہیں اگلی راتی سے تریوی دی رات میں اتعمال کیتے ہیں اٹھ دا بند ہیں میں کسے دنانے چیندہ بھی کسے انو قرآن نہیں پڑھنا میرے ایک چھوٹا جو شگرد کاری سناور عباس اللہ دی زندگی کر رہے اس ایسا قرآن پڑھا کہ اس مجھت ہوئی اچھا قرآن پڑھا جڑا روز اگر قرآن دی تعلیم دے میرے معصوم فرمین دے ان دو چیزان دے بارے انو پوچھے جامنے ہیں ایک دولت دے بارے دولت کتھے خرچ کیتی ہے میت انو اتنا دیتا ہے کتھے کتھے لائیے ایک اولاد دے بارے اولاد تربیت کیتی ہے یا کوئی نہ اگر تم مر گئے تیری اولاد ہبے نمازی بن گئی ہے شرابی بن گئی ہے کچھ اور کم پاسے ٹور گئی ہے تم مر گئے تم کبر چپی ہیں تیری اولاد بچو کم کرے سیں جمیں گناہ تیری اولاد انو مل سیں اہمِ عذاب تیری کبر تینو مل سیں تم تربیت نہیں کیتی اگر تم اولاد نمتا کی بنا گئے ہیں قرآن ترجمہ نل پڑا گئے ہیں نحج البلاغہ پڑا گئے ہیں صحیفہ سجادیہ پڑا گئے ہیں اے صحیفہ سجادیہ میرے کو داد دے دی نہیں صحیح نہ دے داد دی کتاب ہے جیڑے سید بیٹنو تو میں نل بولیں تو آٹھے چوتھے امام دی کتاب ہے جس رات رو کے لکھی ہے اگر تیری نماز تیری اولاد متقی تو قبر ستا پہ آئے ہیں تحجد ٹیم ہو تیری بیٹی تیرا بیٹا مسلح وچا کے تحجد پہ پڑھ دائے نماز پڑھ دا بیٹھا ہے قرآن پڑھ دا بیٹھا ہے جی میں ہوتے نامہ عمال نیکیاں پہ لکھیں دیا اے میں تیرے نامہ عمال نیکیاں لکھیں دیا پوچھیں میرے اللہ میں نیکیاں تقیقیاں کے انان اے نیکیاں کے دعا دیاں پیان فرشتہ اکسن بندہ خدا تیری اولاد اثر ہے اجھے میرے پندرہ میں انٹھین پریشانت نہیں ہوگی ادھا گھنٹہ میں رہا عزیز انگرامی کوئی چیز برابر نہیں اجھے شورہ دے دن نے اٹھارہ جیٹ دے دن نے اجھے سوچ بڑے فخر دننا ازاد دارا دن اہلی اکبر ترائے دننا دی پیاس برداشت کیتی ہے تو روزہ رکھے اہلی اکبر دی سنت ادا کر اہلی اکبر داڑی منائی نہیں اس طرح نہ چلایا کر داڑی تو اس طرح چلے سیں امام دے جنازے تیر مرے سیں شریعت چی اتنی داڑی ہوئے اگر رات نو بچہ باب کل ستہ پہ آئے بچے دا ہاتھ باب دے چہرے تے لگے تو انہوں پتہ ہوئے میرا والد ہے میری ماں نہیں دا شورت دن ایو آلم ایت گرمی کچھ بھی نہیں خدا جانے کتنی گرمی ہاں کربلا دے وچ ترائے دن دا پانے بند چاروں طرف مسلمانہ علی دی اولاد نو گھیرے ہویا دریانو تے پہرے ہار پاسو نیزے پیان دن ودا زہرہ دا لال قدی خیمے قدی مادان ازاداروں امل بنین دا لال قدمت ہاتھ رکھے اندھے مولا من اجازت دے فرمایا اباس تیرے ٹورنل میرے بہو نقصان تو میری فوئی دا جرنیلیں تو میری بھینے دے پڑ دے دا زامنیں اباسو سہنے خیمے جڑھے ہیں نا علی دیا دھییاں تیرے سہارے تے بیٹھے ہیں اباس دے چپ ہوئی علی اکبر قدمت ہاتھ رکھیا بابا اجازت نانے دی شکل اللہ نوحان اللہ ہے بشانی تے بوسے دے کے اندھے اکبر تیرے ٹورنل میرے دو نقصان ہیں اجرکو من اللہ اجرکو من اللہ فرمایا بابا میرے ٹورنل تیرے دو نقصان فرمایا ہاں میرے لال فرمایا بابا کیڑا کیڑا فرمایا ایک تا تم میری اکھی دا نور ہیں ایک میرے کمر دا زہر ہیں اکبر توں ٹورنے نائے میری کمر دا زہر مک جاونا نائے اکھی دا نور ختم ہو جاونا نائے اجرکو من اللہ شرم کر کے نہ رو سورانتے نہ رو نہ کر غریب بند حقیقی دو خوے کے کڑ نہ مولا عباس نجازت ملی نہ علی اکبر نو ملی امیر قاسم قدمت حط رکھا کیاں دے بابا چاچے عباس نو ٹورنے تیریاں بھیننے دے پڑھ دیا دا زامنے نا دا سہارا مک بن جنائے اکبر نو ٹورنے تیرے دو نقصان تو یتیم نو ٹورنے تیرے نقصان کوئی نائے عجرکو من اللہ عجرکو من اللہ پرمائے بابا میں نو ٹور ازاداروں پہلے کربلا دا غریب کھڑا انہیں زمین تے بہ گئے بہ کیاں دا امیر قاسم میرے قریبا تیرہ سالان دے لال نو گو دے بہ آکے بوسا دے کیاں دا قاسم تو منو اکبر تو زیادہ پیارا ہے تو منو عباس تو زیادہ پیارا ہے فرمایا بابا کی میں فرمایا جدو منو حسن ویرد یاد آن دیئے نا میں تیرے اتیارت کرے نا تیرے میں رکھ سارتے بوسے دے کے منو اپنا حسن براہ یاد آوے نا رون دے شہدادہ واپس آیا ہے خیمے آندہ ہے ماں نہیں باندھن دی بیٹا جا فلانے ماں دے پتر دے جنازہ آ گیا ہے قاسم جا اجازت لے ہون ماں دے خیمے چھ نہیں آیا الہ دا جا بیٹا شہدادہ ازادہ رو کیڑی حالتا شہدادہ دے میرے لیو ایک دل کری تو رومی زانو تے سر کیوں سو اخترائے دے نا دے پیاس پھپیاں دے وین بابے دی غربت گرمی دا زور غربت دی صداوہ دی علامہ جد سارے دکھ بن کے قاسم دے جگر تے اثر کیتا ہے نا تے قاسم کوئی اوویلہ یاد آیا ہے پرمایا اٹھاوی سفر دی رات ہاں میرے بابِ حسن کو زہر ملی ہوئی آہا میرے بابِ حسن میرے باز انہا لکھتا ریر بدھیا ازادہ رو ہوا تریر کھولی چھو لکھی ہویا حسین بھیرا سب تو پہلے میرے قاسم کو اجازت دے میں ازادہ رو ہون حسین عل نہیں گیا ہون ماں عل گیا ہے اما مبارک ہوئی ہون من اجازت مل ویسی پھپیاں لائیا پھپیاں مبارک ہوئی ہون من اجازت مل ویسی ازادہ رو امام امام مد نگاہ نلوے کھنا امیر قاسم نو آن دویا تے غازی نو حق کر مار کے اندن غازی قاسم لازدہ مائمان ہے ازادہ رو غریب زمین تے بہ گیا تریر ویکھی تریر ویکے فرمائے جا اللہ دے حوالے ازادہ رو قاسم خیمی آیا خیمی آیا نتالی حسین علیہ کو جا کیا حسین ویر میں قدان آوے کیا حسن برانو گھوڑیں تے سوار ہون دیا آج قاسم دا گھوڑا خیمی آوے قاسم ہووے گھوڑے تے سوار میں زینب وینیا میرے حسن برانو سواری کٹی سونی لگ دیا ازادہ رو آ گیا قاسم دا گھوڑا قاسم سوار ہو گیا مکہ میری پڑھائی انتظار نہ گراما قاسم دا گھوڑا خیمے تو بہر آیا ہے ازادہ رو ازرک حرامی دے چار بیٹن اس پہلا پیٹس بھیجیا ہے قاسم دے مقابلے چھے قاسم وار کیتا فننار دو جھایا فننار تری جھایا فننار چوتھایا فننار ازادہ رو جے دے چار بیٹے فننار ہوئیں نا اس حرامی نو غصایا گھوڑے تے سوار ہویا گھوڑے تے سوار ہو کے مدانل ٹوریائے ادو اے حرامی ٹوریائے ادو عباس کل ٹبا چڑیا حسین دے قدمت حترا کہندے اے دے مقابلے چھے میں نو بھیج اے دے مقابلے چھے میں نو بھیج قاسم دے دا جوڑ کوئی نہیں آواز آن دے توں استادیں جیڑے کچھ ہو سکتے ہی تھائیں ٹپے تے کھڑ کے دا سمجھا غریبہ کے میں امام ہو کے بیانا اے قاسم دا قاتل نہیں ازادہ رو اس جنگ کی تیے قاسم وار کیتا فننار ازادہ رو لئین خیمے چلان کیتا جلدی کرو علی دا پوتا ہے حسین دا بیٹا ہے عباس دا شگر دے جلدی کرو سارے مل کے حملہ کرو ازادہ رو کربلا دا مدان تیرا سالہ دا شزاگا ترائے دن نا دے پیاس جارو دربوں تیر مرین دے بدین آن دن مارو اے دا چھوڑا وانا لکھ گوئی نہیں ازادہ رو ظالم ایو جیدوار کیتا ہے قاسم زین تہا تا قاسم آزین تو لتھا ہے تقزیم ہو گیا ہے ہر ٹکڑے چاوازند یہ بابا میری مدد کو آو آوازند یہ یتیم نواز یتیم سمجھ کے تے میری امدہ دکو آوانجو او تینو واس دائی علی اکبر اس غردہ تے میری تا تلاناکو بلا آوانج شہدادہ رو رو کیاندہ میری پاس گئے پہر رکا باویچ شہدادہ